موسیقی 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 مجھو پلیز آپ مجھو پلیز یہ گھر آپ کا بھی اتنا ہی جتنا میرا ہے یہ میرا گھر ہوتا تو مجھے اتنی باتیں نہ سناتی ہیں حمزہ تم نے ایک بہت بڑی مصیبت لا کے نہ ہمارے سر پہ بٹھا دیئے کچھ غلطیوں پہ افسوس کسے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے موسیقی بھائی دوے بجھو آپ کس کی باتوں کا اتنا سیریسلی نینے کی ضرورت کیا ہے بہت ہی بے وکوف اور جذباتی قسم کی لڑکی ہے اکل ہے کہاں اس میں موسیقی 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 یہی میں اسے ہزار بار کہہ چکی ہوں کہ فلط کی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیا کریں لیکن یہ میری کوئی بات نہیں سن رہی حمزہ یہ واپس جانا چاہتی ہے موسیقی نہیں سونوں گی میں آپ کی بات وہ کل کی آئی لڑکی نے مجھے اتنی باتیں سنائی اور ہمزہ کے سامنے اس نے اتنی باتیں بیزی کی ہے تو مافی بھی تو میرے سامنے ہی مانگی ہے نا مافی؟ کل فائدہ ایسی مافی کا؟ جو اس کی باتوں سے میں اتنا ہٹ ہوئی ہوں تم اندازہ بھی کر سکتے ہوں میں وعدہ کرتا ہوں وہ آئندہ آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کریش اور اگر ایسا اس نے کیا تو میں اسے فارق کرتا ہوں ہمزہ تمہاری یہ جس باتی باتیں مجھے اب روگ نہیں سکتی بہت دیرو چکی ہے میں اپنا فیضہ لے چکی ہوں اور اب میں اپنا فیضہ نہیں بتلوں گی موسیقی 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 تم نے بہت بڑی مرصیبت لاکنہ ہمارے سر پہ بٹھا دیئے یہ گھر اگر میرا ہوتا نا تو وہ مجھے اتنی باتیں نہ سناتی اس گلتیوں پہ افسوس کیسے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے بھائی دوے بچو آپ کس کی باتوں کا اتنا سیریسلی نینے کی ضرورت کیا ہے ہوتی بے وکوف اور جذباتی قسم کی نرکی ہے اکل ہے کہ اس میں میں وعدہ کرتا وہ آئندہ آپ سے کبھی یہ بتنویزی نہیں کری اور اگر ایسا اس نے کیا تو میں اسے فارغ کرتا موسیقی 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 یہ جو اعتماد ہے نا تم یہ سب چھین لوں گا تم سے تم نے یہ پروجیٹ کبھی مکمل نہیں کر باؤں گا میں تمہیں اتنا تنگ کروں گا کہ تمہیں مجبور ہو کر یہ پروجیٹ خود ہی چھوڑنا پڑے تم دونوں کے جب بچی کچھی عزت ہے موسیقی پڑک نے کوٹ کا نوٹس بھیجا ہے ارہام کی کسٹڈی کے لئے اس نے ایریگیشن لگایا کہ میں نے اب دوسری شادی کر لی اسی لئے اس کی سوتیلی ماں یعنی کہ تم اس کا خیار نہیں رکھ سکتی اسی لئے ارہام کی کسٹڈی واپس چھین چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ارہام کو پھل کے پاس نہیں جانے دوں گا ہو کیوں گا موسیقی تھوڑی دیر پہلے نازش کا فون آیا تھا وہ خیریہ سے کینیڈا پہنچ گئے لیکن حمزہ وہ بہت اپسیٹ ہے فلک کی وجہ سے موسیقی چھوڑیں اس ٹوپک کو ختم کریں اس بات کو نوال کا فون آ رہا ہے مجھے کیوں فون کر رہی ہے اٹھائے دیکھیں کیا کہتی ہے ڈھالیں ہلو ہاں نوال بولو فون کس لئے کیا ہے فلک اور حمزہ سے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے تو انہیں فون کرو نا مجھے کیوں کر رہی ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دونوں کر کیا رہے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی موجودگیوں بات ہو یہ لو فلک آگئی خود ہی بات کر لو تم اسے بیت مجھے سپیکر پر ڈالیں آجھا ٹھہرو میں سپیکر آن کرتی ہوں نوال تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے آپ کے جرت کیسے ہوئی یہاں فون کرنے کی تمہیں کیا لگتا ہے تم جو چاہے کر سکتی ہو جو چاہے حاصل کر سکتی ہو تمہاری حالت فہمی ہے مجھے پہلی والی نوال مت سمجھنا بات کیا ہے نوال تمہیں اتنا غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے آپ کی بہو نے نوٹس بھیجائے چاہاں نوٹس جی وہ تو حلام کی کسٹڈی کے لیے بہت غلط کر رہے ہو تم دونوں کیا غلط کر رہے ہم الہام میری بیٹی ہے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں ہم مجھے روپ نہیں سکتی ہیں بیٹی؟ کون سے بیٹی ہے؟ وہ جسے تم ناوارسوں کی طرح ہسپتال میں چھوڑ کے آگئی تھی یا پھر وہ جسے تم دوسری شادی کرنے کے بعد مر کی تم انہیں ایک بار نہیں دیکھا تھا وہ بیٹی؟ ان سب باتوں سے اب آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ یہی کہ تم نے صرف اسے پیدا کیا ہے پال اسے میں رہی ہوں اس کی ماں بن کے تم تو اسے دھوٹے ملکتے چھوڑ کے آگئی تھی تم کس مو سے اس پہ حق جتا رہی ہو تم؟ تم کس مو سے حق جتا رہی ہو؟ نوال تم کچھ بھی کر لو تم رہو گی اس کی سوتیلی ماں سگی نہیں بن جاؤ گی اور اسی لئے اب سے میری بیٹی میرے پاس رہے گی اور اسے کوئی روک نہیں سکتا مو کی کھاؤ گے تم دونوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے الہام تمہیں سومت ہوں گی تو یہ تمہاری خلط فہمی ہے تم کچھ نہیں کر سکتی ہے نوال یہ فیصلہ تو کوٹ ہی کرے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم پہ گصہ نکالنے کی بجائے کیس کی تیاری کرو تم ایک نہائیتی کم زرف اور چھوٹے قد کے انسان ہوں جو اپنے فائدے کیلئے کسی بھی حد تک کر سکتا ہے اپنی بکواس بند کریں اور جو بات کرنیا نا کوٹ میں ہوگی اب فون بند کریں کیا ہم بکواس کیے جا رہی ہے کس کی اجازت سے تم کسٹڈری کا کیس کر کے اپنی بیٹی کو اس گھر میں لانا چاہ رہی ہو اپنی بیٹی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اسے نہیں ہو سکتا ہمزہ اس کسی کو یہاں ہی ختم کر دو ممہ یہ اس کا حق ہے ماں ہے وہ اس بچی کی اس کا حق ہے کہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے تم اپنا میرے سبر کا امتحان لے رہے ہو میں نے کہا ہے نا اس کی بیٹی اس گھر میں نہیں آئے گی بس نہیں آئے گی ممہ یہ فیصلانہ میں نے بہت سو سمجھکی کیا ہے اس سے پیشٹ اٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے صحیح یہ ٹھیک ہے تو پھر میں ایک کام کرتے ہوں میں اپنی بیٹی کی پاس کینیڈا چاہی جاتے ہوں تم اس سے اس کی بیٹی کو سب کو گھر میں رکھو اور خوش رو کیونکہ اب مچہ اور برداشت نہیں ہو سکتا یہ کیا بات ہوئی اب کیسی باتیں کر رہی ہیں سب کیا ہے پھلک پھلک پھلیز اسے دیکھ سے وہ رو رہی ہے یہ تو آپ خود دیکھنا ہے آپ کی بھی اولاد ہے صرف میرے اکیلی کی بیٹی تھوڑی ہے پھلک کیا ہو گیا تمہیں مجھے صبح آفیس جانا ہے جلدی اٹھنا ہے میں بھی کام پر جاتی ہوں پھلک بھوک لگ رہی ہے اسے تو کبیر آپ دیکھ لیں نا منع نہیں کر سکی میں کوئی وجہ ہی نہیں تھی انکار کرنے کی فیم مل رہا پیسہ مل رہا تو کس بات پر انکار کرتی پھلک الام کا خیال کون رکھے گا ملازمان ہے نا وہ رکھ لے گی اس کا خیال الہام کو لے جانے سے پہلے میرا حق ہے اور مجھے تو بعد میں اپنی بیٹی لے جانا ہے موسیقی 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 ہمیں جوڑنے کی ایک کڑی ہماری بیٹی ہے اسے کی وجہ سے ہم آج ایک فیاملی ہیں اور انشان بھائی ایک کڑی ہمیشہ سلامت رہے گی پتہ ہے نا بھائی آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑا حوصلہ ہے میرے نیدی کچھ آسا ہے we'll figure it out انشاءاللہ اب کیا کریں گے حمزہ آپ یہ مت کہیے گا مجھے کیا آپ کیس واپس لے لیں گے نینی تم پریشان مت ہو ہم کیس واپس نہیں لیں گے میں ہممہ کو سنبھال لوں گا فکر مت کرو موسیقی 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 تو شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا پتہ میری امنی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جوڈیاں آسمان میں بند ہوئی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی جیسے لائیف پارٹنر منتا ہے موسیقی بیٹی کونسی بیٹی وہ جسے تم ناوارسوں کی طرح ہسپتال میں چھوڑتی آگئی تھی یا پھر وہ جیسے تم دوسری شادی کرنے کے بعد موڑ کے تم نے ایک بار نہیں دیکھا تھا وہ بیٹی تم نے صرف اسے پیدا کیا ہے پال اسے میں رہی ہوں اس کی ماں بن کے تم کو اسے دو سے ملکتے چھوڑ کے آگئی تھی تم کس موں سے اس پر حاجت آرہی ہے تم بہت غلط کر رہے ہو تم دونوں مو کی کھاؤگی تھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے الہام تمہیں سومت ہوں ہی تو یہ تمہاری خلط فیملی ہے کیا ہوا ہے رام کو چھوڑ چھوڑ اگر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بارال جو الیگیشن مسپلد میں لگائے ہیں اس پر کوئی ثبوت تو ہے نہیں جو گوام موجود تھے ان کی ضرورت دوبارہ پڑ سکتی ہے عدالت جو ہے ثبوتوں پر چلتی ہے زبانی باتوں پر کچھ نہیں ہوتا کبیر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا نا دو چار چیزیں کیس میں ہم بھی ڈال دیتے ہیں کیس ہمارا اس طرح مضبوط ہو سکتا ہے نہیں نہیں وکیل صاحب ہم بلکل فیر چلیں گے کیس جیتنے کے لئے کسی پر بھی جھوٹا اور بے بنیاد الزام نہیں لڑنیں گے ہم سچ پر قائم رہیں گے دیکھ لیں کیس ہمارا حد مضبوط ہو سکتا ہے میں نے آپ سے کہا نا ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ بس فیکٹس پر بات کریں باقی جو اللہ کو منظور ہوں بارال اگلی ہائرنگ میں مجھے کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑھی گی وہ آپ مجھے ریز کر کے دیں گے آئیے موسیقی باقیل صاحب اپ چلیں ملائکات کرتا ہوں بھی ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں چلیں بہتا رہے ٹھیک اللہ تم چلو گاڑی میں میں آ رہا ہوں موسیقی 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 تم ہاں تم اکیلے کھڑے ہوئے دیکھا تو آ گیا تمہارے بس کیا وہ بہت پریشان نگ رہی کہیں تھک تو نہیں گئی تم یہاں سے چلے جائے تو تمہارے لئے بہتر ہے اوہ اتنا غصہ تھوڑا غصہ آنا سنبھال کے رکھو آگے بہت کام آنے والا ہے تمہارا ابھی تو شروعات ہے آگے بہت کچھ ہونا بات میں نے تم سے کہا تھا ہوت تنگ کروں گا ہوت تڑپاؤں گا ہوت خانت کر دیو میں غلط کر رہا ہاں تم دونوں کا ہارا ہوا توتا ہوا دیگنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے جو کچھ ہو سکا وہ میں کروں گا وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے تمہارے چہرے پہ مایوسی اور بے بسی دیکھنے کے لئے اور حد تک جاؤں ہاں مایوس تو واقعی میں ہو ہمسا تمہاری اسویت دیکھنے اور جاننے کے باؤں سے مجھے مجھے اکھیر میں آتا کہ مجھے تمہیں سال بر باد کردی ہے تم جیسے شخص سے محبت کرتے ہوئے میں کوستی ہوں اپنے آپ کو مجھے اپنے آپ سے گھیرنا آتی ہے تو میں نا مو کے بل گراؤں گا جو کرنا ہے کرنا یہ جنگ تم جیت سمیتا ہوگے کیونکہ تمہارے ارادوں میں بڈ نیتی ہیں اور جہاں بڈ نیتی آتی ہیں وہاں سے بڑھ کر چلی جہاں تمہارا ہر داؤں تو ہی پر اٹھا پڑے میرے لفظ یاد رکھنے دیکھتا ہے ابھی تو صرف تروہات ہے ابھی تو شروعات آگے بہت کچھ ہونا بات میں نے تم سے کہا تھا بہت تنگ کروں گا بہت تڑپاؤں تم دونوں کا آرہا ہوگا ٹوٹا ہوگا دیکھنا چاہتا اور اس کے لئے جو کچھ ہو سکا تو میں کروں گا وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے تمہارے چہرے پہ مایوسی اور بے بسی دیکھنے کے لئے اور ہم تک جاؤں کیا سوچی ہو نوال کچھ نہیں بس پریشان ہو انچہ حمزہ کے راتے کچھ ٹھیپ نہیں لگے کیا لگتا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے وہ ٹینڈر نام کرنے کی وجہ سے وہ بھوکلا آ گیا ہے اور بھوکلا آیا ہے وہ انسان کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ آتے جاتے رہتے ہیں آپ دھوڑا دہان رکھے گا خدا نہ ہاستا آپ کچھ نوال وہ اپنے اور فرق کے علاوہ کسی کو نقصان نے پہنچا سکتا کچھ نہیں ہوگا مجھے اور ویسے بھی میرے ساتھ تو تمہارا ساتھ اور تمہاری دعائیں ہیں جسر ناکس کچھ نہیں ہوگا پھر بھی ٹیس بھی کیفو کیل کہنا کہہ چاہتے ہیں یہی کہ ہمارے کیس زیتنے کے چانسز بہت کم ہیں آج کی ہیرنگ کے بعد سب بہت واضح ہو چکا ہے ہم تو کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے نہ ہی کبیر پہ لگائے ہوا کوئی ایلیگیشن اور نہ یہ کہ کبیر اپنی بیٹی کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ سکتا اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میس فلک نے ایگریمنٹ کیا تھا الہام کی کسٹڈی کا اس کے بدلے میں کوئی رقم لی ہے دیکھیں ہمزہ صاحب میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کیس میں بلکل دم نہیں آپ مان لے میری بھائی ہم کسی بھی قیمت پر یہ کیس نہیں آر سکتے مجھے ہر حال میں یہ کیس جیتنا ہے دیکھیں ہم کیس تو جیت سکتے ہیں لیکن لیکن کیا لیکن یہ کہ ہمیں کوٹ میں کچھ ایسا پروف کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ کبیر ایک ظاہر ذمہ دار شخص ہے اور وہ اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا دیکھیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی صاحب صاحب بتانے کیس جیتنے کے لیے ہمیں کوئی سالیڈ ریزن چاہیے ہو جیسے کہ اگر فیصلہ اپنے حق میں کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی ویکنس ساریے کوئی ایسا ویک پوائنٹ جس پہ ہم پلے کر سکیں موسیقی 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 جیسے کوئی کوئی الہام کو ان سے چھینہ تھا وہ چیخ چل رہی تھی ہوتھر ہو رہے صرف ایک خواب ہے کوئی نہیں لے رہا الہام کو ان سے وہ دیکھو الہام اٹھ گئی تو پھر پریشان ہو جائیں کسی کو اس ننی سے جان بتا اس نہیں آرہا کوئی اسے کیوں ہم سے چھیننا چاہے گا کبیر نوال الہام ہماری بیٹی ہے اور کوئی ہماری بیٹی کو ہم سے نہیں چھین سکتا کبیر میں کہتی ہوں ہم ہم یہاں سے کہیں چل جاتے ہیں ہم کہیں اور چل جاتے ہیں کسی دوسرے مورک میں جہاں یہ سب نہ ہو ہم حصہ کرتے ہیں ہم آلیا اور پاکھیر بھائی کے پاس چل جاتے ہیں وہاں کوئی الہام کو ہماری بیٹی کو ہم سے چھین نہیں پائے گئے نوال پلیز کام ڈاؤں جب تک ہمارا کیس چل رہا ہے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے یہ صرف تمہارے دل کے بچ پسے ہیں ہماری بیٹی کو ہم سے کوئی نہیں چھینے گا کام ڈاؤں پھر میرا دل بہت خبرہ رہا ہے مجھے کتا نہیں کوئی ایسے لنگ رہا ہے جیسے کہ کچھ کچھ بہت برا ہوئے والا ہے کچھ برا نہیں ہوگا نوال یہ صرف تمہارا وہم ہے اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی کوئی نہیں چھینے گا اسے ہم سے اوکی اچھا لیٹ چھو موسیقی موسیقی سکتے ہیں موسیقی 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 اوہ ساتھیا تُو نے دھوکا دیا اوہ ساتھیا تُو نے دھوکا دیا موسیقی 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 ہم تو کچھ بھی ثابت نہیں کر پا نہ ہی کبیر پہ لگائے ہوا کوئی ایڑیگیشن اور نہ یہ کہ کبیر اپنی بیٹی کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ سکتا اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ موس فلک نے اگریمنٹ کیا تھا الہام کی کسٹڈی کا اس کے بدلے میں کوئی رقم لیا ہے موسیقی ہم ایک کوٹ میں کچھ ایسا پروف کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ کبیر ایک غیر ذمہ دار شخص ہے اور وہ اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا موسیقی موسیقی کچھ بھی کٹھ لگا یہ جنگ تم جیت نہیں تھا ہوگے تمہارا ہر داؤں کل ہی پر اٹھا پڑے ہیرے لفز یاد ٹکنی موسیقی 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 اگر فیصلہ آپ نے حق میں کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی ویکنس سکتے ہیں کوئی ایسا ویک پوائنٹ جس پہ ہم پلے کر سکتے ہیں موسیقی 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 ایوائی ایوائی ایوائی، ایوائی ہا رای ایوائی بفشیو بیس شرزمنٹیز کیا ہوا کبھی الہام کو کسی نے کڑناب کر لیا نوال کے کال تھی شاہ موسیقی ریلی میں نے ساری شہر کی ناکا مندی کروا دی ہے آپ پریشان نہ ہو وہ زیادہ دور نہیں جا پائیں گے اکشار رات کی بیٹی بہت جل میر دائیں گی کچھ بھی کریں میری بیٹی کو ڈون کرنا ہے کسی بھی طرح وہ اتی چھوٹی تینے 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 ہم اپنی پوری کوشش کریں گے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیا آپ نے کسی کو بہشانہ یا کسی کا چہرہ دے گا اور اب کوئی گاڑی کا نمبر وغیرہ دے گا آپ نے نہیں میرے جکل نہیں دیکھ پائی نہ میں نے نمبر پلیٹ ہوں کی بس میں میں شاپنگ کر کے آ رہی تھی بائیس ہی رکھ رہی تھی گاڑی میں آچانک بائی کھا کے رکھی اور وہ لہام کو اٹھا کے لے کہ میں انہیں نہیں رکھ پائی تھا دیکھیں ایسی وارداتیں اکثر تاوان کے لیے کی جاتی ہیں کبھی سب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کسی پر شک ہے یا کوئی ایسا جو یہ سب کر سکتا ہے شک تو کسی پر نہیں ہے ایسی کوئی دشمنی بھی ساتھیا تُو نے دھوکا دیا